بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو عدب کی اصناف کے بارے میں پڑھیں گے اردو عدب کی اصناف پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اردو کیا ہے اور عدب کسے کہا جاتا ہے محققین کی اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اردو ترکی زبان کا لابز ہے جس کا مطلب ہے لشکر اور اردو کو لفظ کے طور پر سب سے پہلے شہنشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی کتاب میں استعمال کیا اردو کو زبان کا درجہ شاہ جہاں کے دور میں ملا اردو کو اقتداب مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جیسے ہندی یا ہندوی اردو معلہ زبان دہلوی اور ریختہ عزیز طلبہ و طالبات عدب عربی زبان کا لابز ہے انگریزی میں عدب کو لٹریچر کہا جاتا ہے عدب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنوں میں یہ دوسروں کی عزت احترام کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں یہ انسانی زندگی اور اس سے وابستہ ہر شائع کا متعلق کرتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اردو ادب کی دو اصناف ہیں نمبر ایک نصر نمبر دو شائری کولریج ایک مہر لسانیات حجرہ ہے وہ کہتا ہے کہ بہترین الفاظ کا استعمال نصر ہے جبکہ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال شائری ہے آج کے اس حصے میں آج کے اس موضوع میں ہم صرف نصر کے بارے میں پڑھیں گے نصر کے مختلف معنی ایسی عبارت جو نازم نہ ہو بکھری ہوئی بارت کلام کی سادہ شکل جس میں قوائد کی پابندی کی گئی ہو پروفیسر ایف ایس لوکس اس نے کہا کہ واضح نصر کو موسم بہار کی خوشگوار ہوا کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا عزیز طلبہ و طلبات نصر کی دو اصناف ہیں افسانوی نصر غیر افسانوی نصر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افسانوی نصر کی افسانوی نصر میں سب سے پہلے داستان داستان ایسی کہانی جو ماں فوق الفطرہ تناصر پر مشتمل ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں فوق الفطرہ تناصر کیا ہیں یعنی ایسی کہانی جس میں جن دیو تلسماتی فضاء کا ذکر ہو اس کو ماں فوق الفطرہ تناصر کہا جاتا ہے ملاوجی نے سب سے پہلی داستان سبرست تخلیق کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناول کی ناول ایسی کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو ڈیپٹ نظیر احمد نے پہلا ناول مرات الاروس لکھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افسانہ کی افسانہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جائے سجاد حیدر یلدرم نے پہلا افسانہ حربات وطن لکھا عزیز طلبہ وطالبات اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈراما کی ڈراما ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو کرداروں کے حرکات و سکنات اور مقالموں کی مدد سے پیش کیا جائے امانت لکھنوی نے پہلا ڈراما اندر سبا لکھا عزیز طلبہ وطالبات اب ہم بات کریں گے غیر افسانوی نصر کی غیر افسانوی نصر میں سب سے پہلے مضمون مضمون کسی مکررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے مضمون میں اولیت رکھنے والا سرسید ہے ان کے جو مشہور مضمون ہیں ان میں کہلی اپنی مدد آگ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خط کی دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے خط کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا ہے اور غالب کے باقاول خط آدھی ملاقات ہے عودِ ہندی اردوِ مولا یہ غالب کے مشہور خطوط کے مجموعے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خاکہ کسی شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالنا خاکہ کہلاتا ہے نام دیو مالی مولی عبدالحاق کا ایک مشہور خاکہ ہے جو اس کی کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آبیتی کی خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آبیتی کہتے ہیں مٹی کا دیا مرزا عدیب کی مشہور آبیتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوانے کی کسی نام اور شخص کی زندگی کے محاصن اور مسائب دونوں کو بیان کرنا سوانے کہلاتا ہے یادگارِ غالب حالی نے غالب کی زندگی پر یہ کتاب لکھی عزیز طلبہ و طلبات یہ تھی نصر نصر کی اصناف اور اس کے مختلف مانی مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی نیکس جو میرا موضوع میرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا شیری اور شیری کی اصناف اللہ حافظ